موسیقی دوستوں آپ سب نے چائز فیو دیکھی ہی ہوگی جس میں فیمز چکی دکلے ڈال ہوتی ہے لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ چکی نکل نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک اصلی ڈال تھی جس کی وجہ سے ڈائریکٹر نے چائز فلی مووی بنائی ملیے روبرٹ ڈی ڈال سے جس کے بارے میں بہت سے کہانیاں ہیں لیکن اس کی اصلی کہانی کچھ اور ہی ہے تو ہمارے ساتھ رہی ہے اس کی حقیقت جاننے کے لیے دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو فوراں کریں تاکہ آگے آنے والی ساری انفرمیٹس ویڈیوز کا نوٹیفیشن آپ کو فوراں مل سکے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولی گا کیونکہ اس سے ہمیں پاس چلے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں کی نہیں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرح روبرٹ ایوجین اوٹو انیس سو چار میں جب وہ چار سال کا ہوا تو ایوجین کے گین فرادر نے اسے گفت میں ایک ڈال دی جو تین فٹ چار انچ کی تھی ایوجین نے اس کا نام روبرٹ رکھا کیونکہ ایوجین کا پورا نام روبرٹ ایوجین اوٹو تھا روبرٹ کو ڈال ملنے کے بعد اس سے بہت لگاؤ ہو گیا وہ اس کو اپنے سا رکھتا اور ایک کے ساتھ کھیلتا اور اس کے ساتھ یہ سوتا تھا اس کے مابب نے اس کو رات کو ڈال سے بات کرتے ہوئے سنا لیکن انہوں نے اس بات کو ٹال دیا اور دن بیٹھتے گئے اور ایوجین کی محبت ڈال سے اور زیادہ بڑھتی گئی وہ اب اس کے ساتھ دوسری آوازوں میں بات بھی کرتا تھا اور اس کو کھانے کے لیپل پر اپنے ساتھ چیر پر بٹھاتا تھا بہت دفعہ ایسا ہوتا کہ گھر کا سامان اپنی جگہ سے غائب ہوتا اور گھر کے اندر کھانے کا سامان بھی ٹوٹا ہوا ملتا تو ایوجین اس کا الزام روبرٹ کے اوپر لگا تھا جب ایوجین کی شادی ہوئی تو اس نے روبرٹ کو برج کمرہ یا بیلکری جیسے کمرے میں رکھوا دیا بچے جو ان کے گھر کے پاس سے گزر دے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ روبرٹ ان کو ایک کھرکی سے دیکھتا لیکن دوپیر کو وہ کسی اور کھرکی یا مختلف کھرکی سے ان کو دکھائی دیتا اس کی وجہ سے بہت سے بچے ان کے گھر پسند نہیں کرتے تھے روبرٹ انہیں ستر تک اسی کمرے میں رہا یہاں تک کہ ایوجین کی وفات ہوئی اور دو سال بعد اس کے بیوی کی بھی وفات ہوئی اس کے بعد جب نئے قرائدہ گھر میں شفٹ ہوئے تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ روبرٹ کی رات کو ہسنے کی آوازیں آتی رات کو کسی کی چلنے کی آوازیں بھی آتی اور اگر کوئی مہمان اس سے تمیز سے پیش نہیں آتا تو روبرٹ کا فیسل ایکسپریشن بھی چینج ہو جاتا اس کے بعد 1994 میں گھر والوں نے اس کو میوزیم کو ڈونیٹ کر دیا اور آج تک وہ وہی ہیں جو کپرے اس نے پہنے ہیں وہ وہی ہیں جو ایوجین نے پہنا کرتا تھا اور اس کا فیس بک پیج اور ویب سائٹ بھی ہے اور یہ کی ویسٹ آرٹ اینڈ ہسٹوریکل میوزیم میں ہے لوگ آج بھی اس سے اتنے ہی جڑتے ہیں اور ایک فوٹو لینے کے لیے بھی اس کی اجازت مانگتے ہیں اور اس کے لیے گفز بھی بھیجتے ہیں تو آپ لوگوں کیا لگتا ہے کہ روبرٹ کی کہانی سچی ہے یا جھوٹی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجئے گیا خدا حافظ